اسلام آباد ہائے کوٹ کے چھے جزیز کے خط پر انکواری کمیشن تشکیل جیسیس ریٹائر تصدق حسین جلانی کمیشن کے سربرا مقرر وفاقی کابینہ نے انکواری کمیشن کے ٹیو آرز کے منظوری بھی دے دی ٹیو آرز کے مطابق کمیشن ختمدار الزامات کے مکمل شانبین کرے گا دائن کیا جائے گا الزامات درست ہیں یا نہیں کمیشن حقائق کی بنیاد پر کسی بھی محکمے کے خلاف کاربائی تجویز کرے گا انکواری کمیشن کسی اور معاملے کے بھی جانچ کر سکے گا وفاقی کابینہ نے ایک ایزیکٹیو کے مداخلت کا اعظام مسترد کر دیا اب چھے جزیز کے اعظامات کو نامناسب قرار دے دیا وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کابینہ نے کہا کہ آئین میں تیہ کردہ اختیارات کی تقسیم کے حصول پر فختہ یقین رکھتے ہیں کابینہ اجلاس میں وزیراعظم نے چیف جیسیس پاکستان سے ہونے باری ملاقات کے بارے میں بھی اعتماد نہیں دیا کابینہ نے وزیراعظم کے فیصلوں اور اقدامات کی توسیق کر دی پی ٹی آئی نے ججز کے خط پر انکواری کمیشن کو مسترد کر دیا اب جیسیس ریٹائر تصدق حسین جلانی کے نام پر بھی اعتراف میمو گیٹ اور الیکشن انکواری کمیشن کے طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ایک نیو سے گفتگو میں شرمن پی ٹی آئی پیریسٹو گوہر نے کہا کہ صرف حاضر سرویس ججز کا کمیشن بنایا جائے ریٹائر ججز پر مشتمل کمیشن کو مسترد کرتے ہیں میمو گیٹ اور الیکشن انکواری کمیشن کو اس وقت کے شیف جیسیس ناصر الملک نے ہیڈ کیا تھا اور گورنرس ان کامران ٹی سوری کی ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہونے والے رائیڈر علی رہبر کی رہائش گامت مرہوم کے والد اختر حسین سے اظہار تازیت کیا آپ کہا کہ کراچی میں اس طرح کی وارداتیں افسوسناک ہیں سویڈ کرائم میں دن بدن اضافہ تشویشناک ہیں موسیقی